اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو جی آج یہ میرا پارسل آیا تھا میں نے ایک دو چیزیں وہ وہ سے منگائی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہ آپ کو شپنگ پی کرنی حالانکہ وہ لکھا تھا کہ شپنگ پیڑے لیکن پھر بھی تین یورو بیس سن دینے پڑے ہیں تو جی شنیل کا جو یہ میں نے یہ منگائے تھے ایئرنگ سے منگائے تھے شاید اس لیے اس کی اوپر شپنگ تھی تو پہلے میں وش سے منگاتی تھی پھر اب میں نے وہ وہ سے منگانا شروع کر دے کیونکہ وہ وہ وش سے بھی زیادہ اچھا ہے ان کی سرویز بھی اچھی وہ اندھیرے میں دکھنی رہتے تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے منگائی ہیں جو ایئرنگ سے یہ اور انکلٹس میں نے منگائے تھا یعنی پیر میں پہنے والی جو پازیپ ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنے خوبصورت ہیں اور اگر یہ کسی برینڈر شاپ سے آپ لینے جائیں تو یہ ہنڈریڈ ون ففٹی اس طرح جو ہے سو ڈیڑ سو یورو کے آپ کو یہ ملیں گے لیکن اب یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اوریجنل ہیں کہ دو نمبر ہیں زیادہ سے باتے دو نمبر ہی ہوں گے لیکن جی ہم نے تو پہننا ہے ہم نے کون سا بتانا ہے کسی کو یہ اوریجنل ہیں یا دو نمبر ہیں تو جی اب میں نیچے آگئی ہوں ناشتہ بنانے جلدے جلدی بچوں کے لیے رات کو نیچے سے کچھ لے جاتی ہوں اوپر کھلانے کے لیے کروز سینڈ اور بنانا تو وہ صبح ان کو دے کے پھر یہ ہم سب نماز پڑھ کے نیچے اترتے ہیں اب بھی چھٹی ہیں سکول کی سب کو پتا ہے کہ اب بھی سکول بند ہیں بچوں کے اب کھلنے والے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے تو یہ میں ان کی ناشتہ کی تیاری کر رہی ہوں میں نے چائے کا پانی رکھا ویسے تو یہ جوس پیتے ہیں لیکن چائے پھر بھی تھوڑی تھوڑی دے دیتی ہوں کہ برائٹ کبھی پراتھا کبھی برائٹ یا کبھی وہ بکٹ ان کو دوں تو وہ اس میں ڈپ کر کے کھا لیں تو اب بھی ناشتہ بناوں گی میں اس کے بعد پھر گھر کے کام شروع کروں گی جلدی جلدی کیونکہ بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ دن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہو جاتا ہے بہت بیزی ڈے ہوتا ہے اور اسپیشلی چھٹیوں میں زیادہ جو ہے وہ آپ ہر وقت بس گھنچک کر بنے رہتے ہیں ورنہ جب سکول اسٹارڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کی روٹین میں ہوتی ہے صبح کب سکول جانا ہے دوپیر کا کھانا رات کا کھانا تو یہ میں ٹوسٹر میں جو ہے یہ ان کے بریڈ ڈال لی ہوں اور اپنے اوپر ہی رکھ دوں گی کیونکہ موچھے ذرا بس سب گرم ہی پسند ہے کبھی کبھی تو میں فرچ سے نکال کے بٹر لگا کے ایسی ٹھنڈے بھی کھا لیتی ہوں لیکن بچوں کو ذرا اس طرح دیتی ہوں تو یہ میرے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک الگ فلیور پیتا ہے ایک الگ فلیور پیتا ہے ایک مینگو پیتا ہے ایک آرنج پیتا ہے دو ہیں دونوں بالکل ایک دوسرے سے جدہ ہیں ایک ویجیٹ ایریا نے ایک گوشت ہو رہے ہیں ایک کو جو ہے آپ کوئی بھی میٹ دے دیں آپ وہ شوق سے کھا لے گا دوسرا جو ہے میٹ سائٹ میں کر کے سارا کھانا کھا لیتا ہے میٹ نہیں کھاتا وہ تو ناشتے میں بس یہ یوگرٹ دوں گی جوس دوں گی بریٹ دوں گی ایک دوں گی اور اگر کوئی فروٹ اگر دل کرے گا ان کا تو انہیں کٹ کے دے دوں گی ورنہ پھر صفائی بغیرہ کروں گی تو جی اب اوپر آ گئی ہوں میں اب اوپر آ کر میں نے جو ہے یہ صفائی کرنا شروع کہ یہ جو میں موپ لگا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے میں ایک حادثے لگا رہی ہوں کیونکہ ایک حادثے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہاں پر جن کے بھی اس طرح کے گھر ہیں جن میں اس طرح کا جو فرش ہوتا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اسے ووٹ کا جو فرش ہوتا ہے تو جی یہ اس سے جو اسی سے صفائی ہو جاتی کیونکہ موپ سے تو یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت پانی ہوتا ہے اس لئے بہت لائٹ لائٹ موپ ہوتا ہے تو اب اس سے اچھے سے لگا لیں کنارے کنارے لگ جاتا ہے یہ ووچ ہے میں نے آزان کی گھر میں لگا رکھی تاکہ آزان ہوتی رہے پانچوں ٹائم گھر میں بچوں کو پتہ رہے کہ جی پانچ ٹائم آزان ہوتی ہے گھر میں تو یہ میں نے پیچھے جو ہے ایک شاپ ہے وہاں سے میں نے پرچیس کر لی تھی پہلے بہت میں نے ڈھونڈا مجھے کہیں نہیں ملی تو پیچھے جو ہے وہ مراکش کی ایک لیڈی ہے ان کی شاپ ہے وہاں سے میں لے کر آئی جو ہے دیکھیں جی کونے کونے سے جو حصے صفائی ہو جاتی ہے یہ مور اس لیے رہا ہے کیونکہ میں ایک حادثے سے یوز کر رہی ہوں تو جی اب یہ میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے نماز کے بعد جو ہے یہ نیچے ناشتہ کرنے آگئے تھے پھر اوپر میں نے جلدی جلدی بلا گیا آکے قرآن پڑھو یہ نماز ہو قرآن تو جی نسرسری چیز ہے ہمارے گھر میں کہ بچے جو ہے اس طرح نماز سے بعد قرآن پڑھتے ہیں پھر کاری صاحب سے بھی آن لائن پڑھتے ہیں وہ ان کی آن لائن ٹیبل تھی یعنی آن لائن قرآن پڑھنے کی ٹیبل تھی وہ تو جی یہ میں اب آئی ہوں نیچے اپنے بیٹے کی قبر کی صفائی کرنے بکس یہ میں نے ان کی بکس کے جو ہیں یہ ڈراؤ بنا دی ہیں کہ ایک ایک بھائی جو ہے اپنے بکس اس کے اندر رکھ لے تو یہ ایک تو کل میرے بیٹے نے صاف کر دی تھی اور ایک کی مجھے اس لیے صاف کرنی تھی کیونکہ اس کا سارا کورس تو مجھے پیتھروں آتو بھیج دینا تھا ان کے جو ٹیوشا نے لیکن یہ جو دوسرے والے بھائی جو بڑا بھائی ہے اس کی ساری بکس مجھے وہ چھوٹے بیٹے کو دینی تھی کیونکہ ایک سال کا ہی ڈفرنس ہے دونوں بھائیوں میں تو اس کی جو ہے بکس وہ مجھے دیکھ دیکھ کے رکھنی تھی کہ کونسی الگ کرنی اور کونسی اس کے جو ڈراؤ میں وہ رکھنی اس کا پورا خالی کرنے کیونکہ کل بک شاپ سے اس کی بکس لینے جی یہ ڈائری ہوتی بچوں کی ہاں پہ سکول کی پیرنٹس اور ٹیچرز کی کمیونیکیشن کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی لکھنا ہوتا ہے اسے لیبرتہ کے لیبرتو کہتے ہیں اسے تو جی انہیں کچھ بھی اگر کوئی میسج دینا ہوتا ہے پیرنٹس کو تو وہ اسی پہ لکھتے ہیں یہ روز ہمیں چیک کرنی پڑتی چاہے بچے چھوٹی کلاس میں چاہے بڑی کلاس میں ہو یہ اس طرح کے اینو لپ میں کر کے رکھنی پڑتی ہے بیک میں تو اب میں اس کی صفائی کروں گی اور وہ جو میں آپ کو جلدی سے وہ ویڈیو کٹ ہو گئی ووچ کی تو وہ بتاتی ہوں میں ابھی یہ ہم وینس گئے تھے کووڈ سے پہلے دو مہینے پہلے تو یہ میرا بیٹا وہاں سے جو یہ پین لے کر آیا تھا اس کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں یہ وہ والے پین ہیں جو بادشاہ سلامت کے زمانے میں جو دیوان لکھتے تھے لوگ انگڈبوڈبو کے تو یہ والا جو ہم وینس گئے تو یہ اس کی نشانی ہے وہاں کی کچھ نہ کچھ یہ لوگ ضرور کچھ میں نے دلا دیتی ہوں تاکہ انہیں ہمیشہ یاد رہے کہ ہم کہاں گئے تھے یہ ہم پیسہ گئے تھے تو یہ وہاں سے ایک پین لے کر آ گیا تھا یہ فر والا تو اس میں اس نے وہ چیزیں رکھی ہوئے ہیں جو پین سے ریلیٹیڈ ہیں یعنی سکول سے جو ریلیٹیڈ ہیں تو ہم میں صفائی کرنے لگی ہوں اس کی ڈراؤ کی دیکھتی ہوں کونسی بک سے اس کی نہیں آئیں گی اور کونسی جو ہیں وہ نہیں چلیں گی اس سال کیونکہ یہاں پہ جو نساب ہے وہ تین سال رہتا ہے یعنی ایک بک تین تری یارز تک رہتی ہے کہ جیسے بڑے بیٹے نے پڑھ لی پھر چھوٹے بیٹے نے پڑھ لی اگر نیا اسی سال ایڈیشن آیا ایک سال اور چلے گی تو ایک سال وہ کورس کو اور استعمال کر سکتا ہے تین سال کے بعد وہ بک چینج ہو جاتی ہے ایسی باتیں آزانوں کی آوازی گھروں میں نہیں آتی ہیں اور موبائلز میں اگر آپ لگا لیں تو بہار جائیں تو آپ کو مالز میں میوزک چل رہا ہوتا ہے گانا چل رہا ہوتا ہے بیعت بھی ہوتی ہے آپ کو بند کرنی پڑتی ہے تو مجھے بڑا برا لگتا تھا جب میں وہ آزان کو جو بٹن دبا کے بند کرتی تھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں بہار کوئی چیز پر چیز کر رہے ہیں بل بنوارے ہیں تو آزان ہونے لگتی ہے موبائل میں تو یہ بڑا برا لگتا تھا مجھے پھر میں نے انٹرنیٹ پر بہت سرچ کی یہ واش تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی پھر چار سال پہلے میں پیچھے ایک لیڈی ہے ان کی شاپ پہ پنینو کی کیا کہتے ہیں اسے پنینو کو وہ جو شیوارما جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر تو ہم پنینو کہتے ہیں پنینو اور جو ہے وہ کباب کی وہ شاپ پہ وہ لیڈیز کی ہیں لیکن وہ مراکش کی ہیں مروکن ہیں وہ تو ان کے شاپ پہ میں نے وہ واش رکھی بھی دیکھی ان کے فریج پہ رکھی بھی تھی جو کولڈرنز کا فریج ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لی تو انہوں نے کہا یہ میں خود بھی پرچیز کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ کہاں سے یہ کتنے کیے تو انہوں نے کہا جی یہ فورٹی یور ہوگی تو پھر میں نے وہ فوراں لے لی تھی تو وہ ہمیشہ گھروں میں ہونی چاہیے فجر زہور اثر مقربی شہر پانچ ٹائم نماز ہوتی ہے گھر میں تو جی یہ میرے بیٹی کی پینٹنگ ہے دیکھیں وہ بہت اچھا پینٹر بھی ہے وہ میرا بیٹر اور میں نے بچپن سے اس کو جو ہے وہ برشیز کلرز اور وہ جو کینونس ہوتا ہے اس کا جس پہ وہ کھڑا کرتے ہیں وہ لیڈل پہ اکثر آیا ہوتا ہے تو وہ میں نے اسے بہت چھوٹے پن سے اس کو لاکے دیا تھا شاید میں خال سے فائف یئر کا تھا وہ جب سے بہت اچھی پینٹنگ کرتا تھا تو جی یہ اس کی پینٹنگ سے میں نے رکھ دی ہے پوچھ کے پھر یہ رکھوں گی کہیں پہ سیف جگہ پر اس کے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ درائنگ بکس جو یہاں یورپ میں لوگ رہتے ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں اگر آپ بک شاپس پہ جائیں تو یہ 13 یورو 14 یورو کی ملتی ہیں اور اگر چینہ چینہ یہاں پہ کہتے ہیں چائنیز کو تو جو چائنیز کی ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ آپ 3 یورو 4 یورو حد 5 6 یورو کی لیکن یہ اٹیلین کے جو بک شاپس ہوتی ہیں جو نارمل بک شاپس ہیں یورپ میں وہ بہت مہنگی یہ چیزیں دیتے ہیں تو میں ہمیشہ وہی سے مانگا لیتی ہم نے ہزبن سے تو جی یہ جو مارکر یہ جو ہم بچپن میں کلر استعمال کرتے تھے مومی کلر موم کے جو کلرز ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے یہ سب آرٹ کا سمانے اس کا اس نے اپنے آرٹ کا پیک شاید خالی کر کے سمانی آ رکھ دیا ہے یہ وارٹر کلر ہیں اس کے تو میں صرف یہ بتا رہی تھی کہ جی کہ گھر میں جو ہے نماز ازان جو ہے پانچوں ٹائم ہونی چاہیے اب میں گھر سے بہار کسی کام سے نکل جاؤں کہیں چلی جاؤں تو میرے بیٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ازان ہو گئی اب ہم نے نماز پڑھنی ہے اور جو ہے موبائل میں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا پہلے مجبوری تھی کیونکہ میرے پاس وہ ووچ نہیں تھی تو میں نے مجبوری میں موبائل میں ہی کی بھی تھی لیکن آپ یہ کہیں سے بھی مانگا سکتے ہیں اب تو یہ ایمازون پر بھی پہلے میں ذرا سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی ایمازون سے مانگانے پتہ نہیں کیا ہے کیا مسئلہ ہے تو جب میں نے اس کی شاپ پہ دیکھا تو پھر میں نے کہا آپ سیٹنگ کر دیں گے تو اس نے کہا ہاں میں تو میرے سیٹنگ بھی سمجھا دوں گی کیونکہ ویرابک سیٹنگ ہوتی لیکن پھر میں نے دیکھا اس میں انگلیش بھی تھی تو جی یہ جب سے لگی ہوئی یہ بچوں سکول سے جو ہیں یہ ماس ملتے ہیں میرا بیٹا کہتا ہے ممہ یہ پیمپر ہے یہ ہم کبھی نہیں لگائیں گے تو یہ اتنے سکول سے ملیں اور میں نے اتنے اتنے پھیکیاں کہ یہاں ہم کس کو دیں کوئی بھی مجبور نہیں ہوتا جسے ہم یادیں پھیکنے پڑ جاتے ہیں مجھ کو یہ اور میں نے کہا بیٹا سکول میں منع کر دو ہمیں نہیں چاہیے تو کہتا ہے ممہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ لینا ہوگا وہ نیسر سریے ٹیچر نے کا یہ آپ کے نام سے ہی آتے ہیں اسکول میں تو یہ آپ کو لینے ہیں تو جی وہ ہر دفعہ وہ ہر ہفتے اب اسکول پھر کھل جائے گا پھر یہ ایک بڑے کا پیکٹ ایک چھوٹے کا پیکٹ اب آپ سوچیں تینی پیک پیک چیزیں پھیکتے ہوئے بھی چاہے وہ فری میں ہی مل رہی ہوں لیکن دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ وہ پیک چیزیں پھیک رہے ہیں اب یہاں پہ تو کوئی ایسا مجبور ہے نہیں جسے آپ دے دیں تو وہ مجبوراں پھر مجھے پیک نہیں میں نے کافی لوگوں سے پوچھا بھی کہ کسی کو چاہیے لیکن کوئی یہاں پہ لائک نہیں کرتا یہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ سائنس پروجیکٹ تھا اور اس نے یہاں کی تین سکولوں میں ٹاپ کیا تھا میرے بیٹے نے اس سال تو میتھمائٹکس اور سائنس میں یہ میں نے اور اس نے مل کے یہ پروجیکٹ ہم نے بنایا تھا یہ سکول والوں نے اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا تھا یہ تم ہمیشہ اپنے پاس رہا تو اس نے تین سکولوں میں یہاں سائنس میں ٹاپ کیا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سائنس میں اور میں نے اس سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں اسے بہت اچھا گفٹ دوں گی اب انشاءاللہ سکول کھلے گا تو اس کے لئے سوچ رکھا ہے میں نے اسے ابھی نہیں بتایا لیکن میں نے اسے سوچا ہے اسے ایپل کی ووچ دوں گی اسے بہت پسند ہے میرے پاس سے اس کے پاپا کے پاس ہے تو اسے بہت پسند ہے تو انشاءاللہ ہے ابھی کہا نہیں ہے میں نے اسے لیکن اس کو یہی گفٹ کروں گی جب ابھی اس کا سکول کھلے گا تو تو جی یہ بچے بس ماں باپ محنت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لیں بس سب کے بچوں کو اللہ پاک جو ہے کامیاب کرے جیسا وہ سوچتے ہیں ان کے بچے ویسے بنیں اور جی یہ صاف ہو گئی ہے درو اب یہ سوبان کی جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے اور بڑے والی کی جو ہے یہ اب اس کا کورس کا لائے گا تو اس میں میں رکھ دوں گی اچھا سوبان کی نام کی بھی ایک وہ ہے اب نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ ویڈیو جو ہے کلوز پر ہونے والی بند ہونے والی تیس سیکنڈ کی رہ گئی ہے تو جی یہ پھر میں نے برو ساف کر کے جو یہاں کی صفائی کر لی تھی چھوٹا چھوٹا سا جو کچھرات باقی رہ گیا تو بڑا بڑا اٹھا کے چھوٹا چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے صاف کر لیا ہے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جو ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ جو میں یوز کر رہی ہوں ہوم اپ لائنسس یہ بلیک ان ٹکر کا ہے ان کی بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں بڑے لانگ ٹائم چلتی ہیں تو جی